جب آمن ایکسپو کے خلاق قراداتے پاس ہوئی تو اس کے بعد یہ ہوا کہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے پوری دنیا نے دیکھا کہ داریل کی بندنامی ہوئی داریل میں لوگ بندوق کلچر چاہتے ہیں داریل میں لوگ انہوں نے یہ سوچا کہ یہاں سارے بدماش ہیں سارے کریمنل ہیں اس وجہ سے تین دن ہمیں علماء سے ملنے نہیں دیا گیا ہم نے کہا ہم علماء سے ملنے چاہتے ہیں وہ شیڈول میں بتا دے کون کونسی چیدے گیر اسلامی ہے ہم اس کو نکالیں گے اور خود آگا ہمارا سکرے کے بیٹھے ہمارے مہمان ہیں وہ ترشیو کرے میں نے کہا کہ اس ایکسپو کو اگر کامیاب ہونا ہوتا ہے تو یہ جائے سے تین لاکھ کلو زکر دارے راتے ہیں تین لاکھ کم از کم پچاس کلو آپ کے ادراجات ہیں پچاس کلو ہوگی آپ یہاں تمہاری مارکیٹ سے پیسے یہاں سے تمہاری دکھائے چلتی یہاں سے تمہارے ہوتل چلتے یہاں سے تمہاری ترانسپورٹ چلتی تمہیں روزگار ملتا یہاں لوگ ڈگریہ حاصل کر کے ان کے بعد نسوار سگریٹ کے لیے بھی پیسے نہیں ایک کپچائی کلے نہیں وہ جو بندوق اٹھا کے جن کے اوپر ہاتھ رکھا ہے گورنمنٹ ہے وہ لوگ یہاں مارکیٹو کے بڑے بڑے اونرز ہیں میں گورنمنٹ آف انگیت پلدستان گورنمنٹ آف پاکستان اداروں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اتنے بڑے یہاں پہ ادارے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ دو پراجیکٹس بن رہے ہیں اور ان پراجیکٹس کو باشا تیامر بن رہا ہے یہاں بندوق کچھ رکھ ہوگا کہ کیسے آمن ہوگا ساید شاہو بوجی تواہ سوائے جو کھیل پود ہے وہ ہوگا یہاں پہ گراؤنڈ میں جو پہلے ہوتا رہا ہے ابھی کوئی مہمان پہ آر سے نہیں آئے گا کوئی پر اگل اڈنگ نہیں ہوگی کوئی میڈیکل کینٹ نہیں ہوگا اس وجہ سے ان سادشوں کے وجہ سے نہیں ہوگا ورنہ یہاں کے لوگوں کو مفت ٹریرمنٹ ہوتی مفت دوائی تقسیم ہوتی یہاں سے کولدر آتا وزیرالہ آتا وہ ساری دنیا آتی آپ کے مسائل حال ہوتے لیکن دائش ہو رہا اور اصل داریل کے مجرم وہ سیاسی ٹولہ ہے جو تمہارے اوپر مسلط ہے جو تمہیں ایک شین یشکن میں تقسیم کر کے بیٹھا ہے جو چاہتے ہیں کہ تم غلام رہا ہو تم بندوق اٹھاؤ تم درودگار رہا ہو تمہارے پاس پیسن نہ ہو ان کا پیٹ پر ہے ان کے پاس سب کچھ ہو اور وہ لوگ ہیں جو چند مذہب کے نام سے چند لوگ ایسے بھی ہیں علماء کے نام استعمال کرتے ہیں لیکن ہم علماء سامنے کوئی شکوا نہیں ہے چند لوگ ہیں پیڑ لوگ ہیں جو ان کے سیاسی لوگ تھے بہت سیاسی لوگ استعمال ہوئے ہیں انہوں نے داریل کے ساتھ ظلم کیا ہے اور داریل کی تاریخ داریل کی اوم ان کو کبھی معاف نہیں کرے گی اور ان کے ساتھ ہم ہر روز رڑیں گے جب داریل میں امن کے لیے ہم نے یہ کام کیا تھا تو اب داریل کا امن خراب ہو رہا تھا ہم لڑ کے خراب ہو رہا تھا ان کے سامنے آگے علماء کے ساتھ ہمارے ٹکراؤ کر رہے تھے اس لیے ہم نے علماء کے خاطر پاکستان کے خاطر ہم نے داریل کے خاطر امن کے خاطر ہم نے ایکسپورٹ کینسل کر دیا اب کوئی کرانا چاہتا ہے جا کے کرالے ہمارا کوئی سیاسی استحار لگانے کا اپنا کوئی نہیں تھا لوگوں نے کوشش کی ہمارا ٹائمز آ گیا گیا تین دن سے ہمیں علماء سے ملنے نہیں دیا گیا علماء کو استعمال کیا گیا پوری دنیا میں علماء بن نام ہوئے پوری دنیا میں داریل بن نام ہوا اب کل سے دیکھوں کہ ساری دنیا تمہیں کہا ہے کہ یا داریل والے تو لوگ ہو رہی ہے ادھر کوئی نہیں آئے گا جب تک یہ ٹولہ مسلط ہے تمہارے پاس کوئی نہیں آئے گا تمہارے پاس روتگان ہوئے گا تم لوگ داریل والے صرف کرائے کے گھنڈے ہو کہ گلگت میں کسی کا ٹٹی بند ہو جاتی ہے تمہیں بندوق اٹھا کے نارے لگا کے باہر لے جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ لوگ جا کے پلاٹ اور پرمٹ وہ لیتے ہیں بندواشی تم سے کرواتے ہیں تمہارے دیگرے آلے کے تمہارے بچے بیٹھے کدھر جائیں گے یہ بندوق اٹھاؤ گا اس کا کوئی حل نہیں ہے گلگت بلدستان ادھر آنا چاہتا تھا دنیا ادھر آنا چاہتی ہے تمہیں پیسہ لگانا چاہتی ہے انویسٹ کرنا چاہتی ہے اتنا خوبصورت علاقہ گلگت بلدستان میں کہیں نہیں ہے دنیا میں سویزرلینڈ سے یہ خوبصورت ہے لیکن تمہیں باڑے میں بند کیا گیا ہے تمہیں بلکل تو گوریڈا رو بند تھے گا چیتھو گوریڈا رو بندوبیا اور انشاءاللہ لیکن ہم لڑتے رہیں گے ہم ان کے خلاف لڑتے رہیں گے ہم ایسے ایکسپو کرانے کے کوشش کریں گے حکومت ہمیں ساتھ ند بھی دے لیکن ہمارے سامنے علماء آگئے علماء کی وجہ سے ہم نے ماف کر دیا ورنہ ہم لڑنا جانتے تھے ہم کروا کے دکھاتے ہم بھی اس داریل کے ہم کوئی انتشار نہیں چاہتے تھے امن کے خاطر جو پرولام شروع کیا تھا امن کے خاطر ہم نے اس کو کینسل کر دیا آپ سب کا شکریہ خطیب صاحب کا شکریہ ایڈمیسٹیشن کے دیسی صاحب نے بہت کوشش کی ایسی صاحب نے کوشش کی اوپر سے سب نے کوشش کی نہیں ہوا اگر ایڈمیسٹیشن کے لوگ استعمال ہوئے مضبور ہوئے اوپر سے لوگوں نے کہا شیاسی شیاسی اوپر سے ٹھیکہ لگایا گیا کہ تم لوگوں نے دیلے کر کے اس کو ختم کرنا ہے تو ایک دن مہام ایکسپو نہیں کرا سکتے تھے کھیلیں گے بچے ان کو ہم نے ایویج کے لیے سمان دیا ہے کل سے جس جس کی ٹیمیں وہ آک کھیل ہے اور اس کے ساتھ میں زیادہ لمبی بات نہیں کر جاتا ہوں باقی ہم آگے میڈیا میں بات کر لیں گے آپ سب کا شکریہ سپیشلی عامی تحریک کا شکریہ ان میں جان لگائی اور ہماری جو منیجمنٹ ٹی میں شکریہ آپ داریل والے جو ہمارے فیول میں تھے سوشل میڈیا میں ہمارا ساتھ میں آپ ان کے مشکور ہیں اور 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 اس کے بعد جو میڈیا کے لوگ ہیں ہمارے جو یہاں کے سوشل میڈیا کے ان میڈیا کے کتنے بھی ہیں جنوں نے ہمارے ساتھ آن کے آجے میں کسی کے نام نہیں لے س گا میں ان کے سب کا مشکور ہوں آپ لوگوں نے داریل کے مجرموں کو دیکھا کون مجرم ہے کون داریل کا دشمن ہے کون داریل میں ترکی نہیں چاہتا ہے کون اپنا مفاد چاہتا ہے تو ان الفاظ کتاب میں آپ سب کا شکریہ آنا کرتا ہوں اور انشاءاللہ پھر گلیں گے چاری رکھیں گے ہم جو کہیں گے نہیں ہم ٹھیکیں گے نہیں لیکن علماء ہمارے سر کے تاج تھے علماء کو ہمارا سامنے تقرامل آیا تو ہم نے علماء کے خاطر وطرا کیا ہم کھیلیں گے لیکن ہم لڑیں گے ہم امن قائم کریں گے امن کے لئے داریل کے لئے بہت شکریہ